الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمدقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا پھر مسلمانوں کے گرانے میں پیدا فرمائے اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں اپنے مخلوقوں پر واضح ہو جاؤں مجھے مخلوق پہچانے کہ میں کون ہوں اللہ نے اس سے بحث دیں مخلوقات میں انسان پیدا فرمائے پھر تین طرح کے علوم سے ان کو نوازا نمبر ایک عِلْمِ لَدُونِ رُتْبِ عِلْمِ لَدُونِ رُتْبِ یہ وہ علم ہوتا ہے جس کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتا جیسے ہمیں یہ معلوم ہونا موں سے کھایا جاتا ہے کانوں سے سنا جاتا ہے آنگوں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ علم اللہ نے انسان حیوانہ سب کو عطا فرمائی کسی نے مرغی کے چھوزے کو یہ نہیں بتایا کہ آپ چونچ سے دانے اٹھائے یہ اللہ رب العزت نے تمام کو دیکھا ہے ایک بچہ جب چھوٹا ہو ان کو کوئی نہ بتائے کہ آنکوں سے دیکھا جاتا ہے جب وہ سال ڈیٹھ سال کا ہو کچھ سوج بوجھ رہ گئے اب آپ ان کو آواز دو حضیفہ تو وہ مڑ کر دیکھے گا آپ کے درف نمبر دو علم فنی جس کو علم عاصری تعلیم عاصری بھی کہت علم فنی تعلیم عاصری دو طرح ایک وہ جس میں لکت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے جس طرح میں عماری کرنا یعنی یہ دیوارے بنانا کدائی کرنا یہ چتے کڑی کرنا یہ درختیں لگانا ان لوگوں کے لئے لکت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کنڈکٹری کرنا ٹیبل مینی کرنا ایک وہ ہے جس میں لکت پڑھت کی ضرورت جیسے ڈاکٹر انجنئر بغیرہ بننا یہ دونوں حلوم علم لدنی رتبی وہ صرف تعین کے لئے ہوتے اور علم فنی یہ دنیاوی زندگی راحت سے گزارنے کے لئے ہوتا ہے کس طرح علمِ الٰہی یہ وہ علم ہے جس میں بتایا جاتے اس سے پہلے کیا ہوا اب کیا ہو رہا ہے اہندہ کیا ہوگا یہ شروع میں علمِ غیبتا جب اللہ نے چاہا بندوں تک یہ پہنچ جائے انبیاء علیہ السلام کو بیجا تو یہ علمِ وحی بنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جو احکامات آئے تھے ان کو اللہ نے اجمالا قرآن حدیث میں ذکر فرما دی وہ علمی وحی ہے وہ زبان نبی کا اور کلام الہی ہے اس میں انسانوں کے بتداتا انتہا اور جنت جہنم میں ہونے والے سب کچھ کا ذکر کسی انسان کا عقل دماغ اتنا نہیں کہ وہ پوری دنیا کی مسائل کو کمر کر سکتا تو اللہ رب العزت نے ان کے آسانی کے لئے قرآن کے آسانی کے لئے احادیث مبارکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے جاری فرما وہ پھر کلامی نبوت ان کو سمجھانے کے لئے اللہ رب العزت نے بڑے محدثین مفکرین محققین و فقہاں پیدا فرما دی انہوں نے وہ آسان کر تو اب مقصد علم قرآن حدیث اصل قرآن یہ علم منطق سے لے کر درمیان میں صرف نحوہ اعلیٰ اور پھر علوم تفسیر حصول تفسیر تک یہ تمام اعلیٰ ہے ذریعہ ہے ایک زینہ ہے علم الہی کے حصول کے لئے پھر علم منطق ابتداء تحصیر المنطق سے ہیں اور عرفی زمانہ درس نظامی کے موافق آخری قدبی شریف تو قدبی شریف علم منطق کا ایک اہم کتاب مقدمہ جو ساتھ لکھنا چاہے تو لکھے ونہا یاد رکھے ذہن مقدمت العلم ہر علم شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک تعریف نمبر دو موضوع نمبر تین غرض و غایا یہ لکھا جاتے ہیں غرض غین لا صاد غرز و غایا لیکن اردو اور فارسی پڑھنے کا طریقہ یہ بش میں باؤں ہو پہلے عرب پر پیش پڑھا جات اضافہ تو پہلے پر کسر پڑھا جاتے ہیں غرض و غایا غرض و غایا لکھنے میں آتے ہیں غرض و غایا کتنے ہو گئے تین نمبر چار نام کتاب نمبر پانچ تدوین نمبر چھ واضع نمبر سات مسنف یہ مشہور سات چیزیں جاننا ضروری ہو اب ان میں پہلے چیزیں تعریف منطق بابی زاربہ یزربو کا مصدر مینی یا اسم ظرف ہے بمانے بولنے کی جگہ اسطلاحی تعریف هو آلتun قانونیتun تعصم مراعاتها مراعاتها ہوا آلتun قانونیتun منطق ایک ایسے آلہ ایک ایسے قانونی منطق ایک ایسے قانونی ذریعے کا نام ہے جس کے اصول تفکر کی غلطی سے بچا دیتی اس تعریف کا ترجم ہے منطق ایک ایسے قانونی ذریعے کا نام ہے جسے کہ قوانین کا لحاظ رکنا قوانین کا لحاظ نہ ہو خود بخود یہ نہیں بچا قوانین کا لحاظ رکنا تفکر کی غلطی سے بچاتی ہے فائدہ تعریف کے معنی ایک فائدہ لغت ہم پڑھ دیں اس کا لغوی معنی یہ ہے تو یہ لغت ہے کیا چیز لغت لغت کا لغوی معنی ہے زبان لفظ بولی جسے بولنا تکلم کرنا لفظ زبان بولی استلاحی تعریف لغت کا استلاحی تعریف ہر قوم یا جماعت کا کلام یا آوازیں جن سے وہ اپنی جن سے وہ اپنی اغراض و مقاصد کا اظہار کریں یہ لغت معنی اس کا لغوی معنی یہ لغت وہ معنی کا معنی معنی کا معنی معنی لغوی معنی قصد قاف صد القصد اراد نیت معنی کا استلاحی معنی 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 استلاحی معنی معنی بے ہی شئیعو جس کے ذریعے کسی شئیع کا ارادہ کیا جائے اس اطلاع کا لغوی معنی اسطلاح کا لغوی معنی باہم صلاح کرنا باہم صلاح کرنا جمع ہونا اتفاق کرنا اسطلاح کی اسطلاحی تعریف کسی بھی قوم یا جماعت کا کسی بھی قوم یا جماعت کا کسی لفظ کے معنی لغوی اور عام مفہوم اور عام مفہوم کو چھوڑ کر کوئی نئی بات پر جمع ہونا تعریف کا لغوی معنی تعریف کا لغوی معنی پہچان کرونا پہچان کرونا پہچان کرونا اگاہ کرنا اطلاع دینا تعریف کا اسطلاحی تعریف تعریف کا اسطلاحی تعریف ما یومیز الشیعو ما یومیز الشیعو عن غیری جس کے ذریعے کوئی شئی اور ان سے جس کے ذریعے کوئی شئی اور ان سے جدا ہو جائے نمبر دو موضوع نمبر دو موضوع علم منطق کا موضوع ہے التصورات معلومت التصورات المعلومت والتصدیقات المعلومت موسیلت موسیلت الی مجہول التصوری والتصدیقی جسے ہم نے سے پہلے پر آپ لوگوں نے منطق کے کتابوں میں کہ وہ معلوم تصورات اور تصدیقات جن سے نامعلوم تصورات اور تصدیقات حاصل ہو جائے یہ علم منطق کا موضوع موضوع کا لغہ بھی معنی ہے وضع رکنا عنوان وضع رکنا عنوان مضمون موضوع کا استلائی تعریف ما یبحث فی الفنی ما یبحث فی الفنی عن عبارس عوارز ذاتیتی عن عوارز ذاتیتی جس کے عوارز ذاتیتی سے فن میں بحث کی جاتی ہو اس کا ترجم ہے جس کے عوارز ذاتیتی سے فن میں بحث کی جاتی ہو علمی منطق کا غرض و غایہ علمی منطق کا غرض و غایہ سیانت ذہنی سیانت ذہنی عن الخطائی فی الفکری وحفظ رعی وحفظ رعی عن الخطائی فی النظر ذہن کو تفکرات کی غلطیوں سے بچانا ذہن کو تفکرات کی غلطیوں سے بچانا اور کلام کو خلاف مقصد سے محفوظ رکھنا حفظ رعی یا رعی کہا جاتے ہیں کلام کو محفظ محفوظ رکھنا اور فی النظر خلاف حقیقت خلاف حقیقت سے کلام کو محفوظ رکھنا غرض و غایہ کا لغوی معنی ہے حدف غرض و غایہ کا لغوی معنی ہے حدف مقصد فائدہ مطلوب حدف غرض و غایہ کا لغوی معنی ہے حدف مقصد فائدہ مطلوب غرض و غایہ کا استنائی تعریف ما يبین فیه عن امور ال اعطیع آنے والے احکام کا علم ہو جانا کیا کہ کیا ہوگا مقصد امارت کیا ہے کہاں لگا یہاں تک کس نے لگا آپ آؤ کابل ایک مقدمہ سے ان کو پڑھاؤ پڑھا پڑھا مقدمت العلم نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر پانچ جب جو جا آپ جا لیں جاؤ کوئی اور آؤ آپ پانچ اس سے آگے پڑھاؤ موسیقی موسیقی اور آئے ہو اس سے آگے پڑا ہو موسیقی 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 آگے کوئی اور پڑھائیں ہے کوئی اور جس نے لگا ہوں موسیقی 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 اسی نمس کے معنی معنی لگوی قرآن مکم بوشور کر کوئی نئی بات پر جمع ہونا تاریب کا نمو ایمان برچان کروانا ادا کرنا مطلع دینا تاریب کا اسلاحی تاریب مانی مانی چیزو شایو مانی مغیری کی اس کے ذریعے اس کے ذریعے کوئی سے پیدا ہونا آپ چلیجے کوئی ہو رہا ہوں مردو موگو مردو موگو بیانی موتو جامل مردو موگو جامل جامل موگو جامل جامل مردو موگو جامل کوئی ہو رہا ہے یہی سے یہی سے بڑا یہی سے بڑا ہے اپنے سبق کو یاد کرنا اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسباق عموماً دو طرح کے ہوتا ہے ایک وہ اسباب جن کو رٹنا ضروری ہوتا ہے جن کو رٹا جات پھر رٹنے کی بھی دو طریقہ ہے ایک انفرادی آپ اکیلے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی سبق رٹنا ہے یاد کرنا ہے تو اس سے پہلے پانی کا تقاضہ ہے وضوح کا تقاضہ ہے کسی سے کوئی کلام کرنا ہے کلم لینا ہے اٹھانا ہے کچھ یہ ہے وہ کر لے پھر شروع کر کے آپ یاد کرنا شروع کر تو اب چند لمحوں میں آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے ایک اجتماعی ہوتا ہے اجتماعی کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً دس ساتھی ایک ساتھ بھیڑے گئے ان میں ایک ساتھی امیر بنے وہ اپنی کافی یا کتاب کونے اور باقی تمام بن رگ وہ ایک ان کو پڑھائے مسلم پڑھایا مقدمہ ہر علم شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے یہاں تک پڑھایا پانچ دفعہ امیر نے پھر امیر کے بعد دائیں طرف بیٹھا ہوا ساتھی وہ کافی یا کتاب کونے پانچ دفعہ وہ پڑھائے باقی بن رگ اسے کرتے کرتے آخر تک آ جائے تو یہ ایک لکیر کو پچاس دفعہ پڑھایا گیا ہر بندے نے پانچ دفعہ پڑھایا پینتانیس دفعہ دوسرے سے سنا اسے یاد ہو جاتا اگر آپ نے اکیلہ اکیلہ یاد دیکھا اب سنانا ہے یاد تو الگ الگ کیا رٹا اب سنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک امیر ہو باقی سارے بیڑھ جائے اب جو سنانے والا ہے وہ کتاب بن رگ باقی سب کولے سنانے والا سنائے باقی خاموشی سے سنتے رہے جہاں غلطی ہو صحبہ ہو یا کوئی چھوٹ جاتا ہو وہ بتا دے رہے کوئی نے کوئی ایک ساتھ جب سبق مکمل ہو پھر اگلا جو پڑھے سنائے وہ کتاب بن کرے زبانی سناتے رہے وہ باقی ان کو سنتے رہے جب مکمل ہو جائے تو یہ سبق یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ تب کہ جب رٹنا ہوں جب عام سمجھنے والے سبقے جیسے شرع بقایا بغیرہ تو اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے ایک امیر بنا اور اس نے پہلے اپنی سبق کو پڑھا سب کو سمجھایا ترجمہ اور عبارت اور سمجھانا مکمل ہوا باقی خاموشی سے سنتے رہے اب دوسرے شروع ہوا دائیں سہن اور اس نے مکمل گیا پھر اسی کا دائیں ہر دائیں کا دائیں آخر تک پہنچ تو امیر کو یقین ہوا اتمنان کے ساتھ کہ مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو سبق یاد اور ہم سمجھ گئے یہ روز سبق یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا اب آٹھ کا سبق آپ نے کل سنایا بھت کے دن اب بھت کے دن آپ نے پچھلا یاد رکھنا جس کے یاد رکھنے کا درہ یہ ہوتا ہے ایک کچھی پینسل اپنے پاس رکھ جو پچھلا آج کے سبق آپ نے کل سنایا اس ساتھ کو وہ پھر بعد کسی وقت کم از کم آپ پانچ دفعہ دو رہا ہے کاپی میں لکھا ہے تو اوپر کونے میں لکھے پانچ کتاب ہیں اگر ذاتی ہے تو کونے میں لکھے پانچ پدرسے کے کتاب امانت ہو دیے اس میں زیادہ نہ لکھے کسی کاغذ پہ لکھے اگلے دن جب جمعرات کا دن آیا تو آپ نے بدھ کا دن سبق جمعرات کو سنایا پھر یہ منگل والا سبق پانچ دفعہ پڑ چکے پانچ اور پڑے والی کے دس بدھ والے سبق پانچ دفعہ پڑے والی کے اوپر پانچ یہ سلسلہ چلتا رہے جو انتہائی اہم مہم کتاب ہو جیسے نہ وہ بغیرہ ان کو تو آپ سو دفعہ لے جائے ونہ پچاس اور جو اس کے بعد ہیں وہ اسی کا نصف رکھ اگر سو دفعہ ہے تو بیس دن کے بعد آپ کا پہلے سبق سو دفعہ ہو جائے گا اس پر آپ نشان لگائے کہ سو دفعہ ہوا پھر اگلے سبق دوسرے دن سو دفعہ ہو جائے گا ہر ایک دن ایک ایک سبق چوٹتا رہے گا تو آپ پیچھے والا پھر چھوڑے نا آپ نے کافی مہینہ کر لے ایک مہینہ اب اس کو یاد کرنے کا دریقہ یہ ہے کہ ہوتے ہیں چھ گھنٹے چھ گھنٹے چھ گھنٹے چھ پیرٹ اور دن بھی چھ جمعہ کو نکال اب پہلے گھنٹہ ہے آپ کے مقامات کا تو ہفتے کے دن کوئی دس پندہ منٹ نکالے اور شروع سے جتنا آپ نے پیچھے چھوڑا ہے ایک ایک بسو سو دفعہ دھو رانے کے بعد ان کو پڑھے ایک دفعہ دس پندہ منٹ میں ہو جاتا پھر اگلے اتوار کے دن ترجمہ پڑھے دوسرا گھنٹہ ترجمہ ہے پھر پیر کے دن تیسرا گھنٹہ جیسے نور الانوار ہے وہ پڑھے پھر آگے منگل کے دن اس کے بعد شرجامی پڑھے پھر بودھ کے دن شروع قایہ پڑھے جمعہ رات کے دن آیا خود بھی چٹے نمبر آخری گھنٹہ ہے تو وہ پڑھ لیا ان کا پچھلہ پڑھ لیا تسی سے آپ کے اسباق اصبر رہیں پھر امتحان ایک ہو دو تین ہو یا چار ہو یا جتنے بھی امتحان ہو جب امتحان کا نام ہو تو آپ پہلے سے الحمدللہ تیار ہو جب دل چاہے تو آپ کو صرف قلم بننا اور شروع کرنے امتحانوں کے دنوں میں پھر آپ کو یاد کیا ہوا سبق ایک دفعہ یا دو دفعہ پیچھے سے دیکھنا ہو تسی سے الحمدللہ آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے امام ابو حنیفرہ مولا سے ایک دفعہ شاگردو نے بوجھا حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائے تو حضرت نے فرمایا ہر پڑھنے والا طالب الام جب چھے کام کرے نمبر ایک غور سے سنیں نمبر دو اس کو لکھیں نمبر تین یاد کریں نمبر چار سنائیں نمبر پانچ اس سنائے ہوئے سبق کو یاد رکھیں نمبر چھے اس پر عمل کریں یعنی اس کو آگے سعمال کریں تو اس طالب الام کے لئے علم اس گوڑے کی طرح ہے جس پر زین ڈلی ہوئی ہو لگا ہم اس کے ہاتھ میں اور یہ بہترین شاہ سوارے جہاں چاہے لے جائے جیسے فی زمانہ گاڑیاں ہوتے ہیں موٹرسکل ہوتے تیارے تیل ڈلی ہوئے چاہے بھی آپ کے ہاتھ آپ کو چلا نہ آتے جہاں لے جائے تو آپ لے جا سکتے ایک سواری بٹا ہے اس میں دو یا سو آپ کے لے جانے میں کوئی کمی نہیں اگر یہ چھے باتیں نہ ہو یا چھے میں ایک نہ ہو سنا ہے لکھا نہیں لکھا ہے یاد نہیں گیا یاد تو کیا سنا ہے نہیں سنایا ہے پھر پچھلے یاد نہیں رکھا پچھلے بھی یاد رکھا سب لیکن عمل نہیں کیا کہیں استعمال نہیں گیا تو اب اس علم کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اونچی شاخ پر بیٹا ہوا آپ دیکھ رہے اتنے میں ایک دو صاحب نے کہا وہ پرندہ دیکھ رہے ہو تو وہ اڑ گیا اب آپ کے ذہن میں ایک خاکات ہے کہ کوئی چھڑیاں بہاں بیٹی ہوئی تھے کس رنگ ڈنگی تھی ان دو پیر رکھے ہوئے تھے یا ایک کس شاخ پہ دی رفتہ رفتہ ذہن سے نکلتا جاتا تو یہ وہ والے علم بن جاتا پنکتا فی بیاد القدر علیوں